پری امیتروں آج کا جو کیس میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے کانپور سے ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انیس سو ربے میں ہم نے یہ نینہ لیا کہ ہم آل انڈیا انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسیس میں ڈی این اے کی فیسلٹی اس وقت اس کو ڈی این اے فنگر پرنٹنگ کہا جاتا تھا آج کل اس کو ڈی این اے پروفائلنگ کہا جاتا ہے اور بھی کئی بھوین ناموں سے اس کو بکارا جاتا ہے اس کو پرارمب کرنے کا نینہ ہم دوگوں نے لیا ڈاکٹر ایس کے ککڑ اس وقت ڈیریکٹر تھے اور میں نے ان سے اپروچ کیا انہوں نے کچھ باتیں پوچھی اور سہر سے مجھے انہوں نے ڈی اے فنگر پرنٹنگ اسٹابلش کرنے کے لیے پیسے سنکشن کر دیئے کام کرنے کے لیے اسی وقت ایک کانوے میں میرے پاس دو چھاتر ایک انپم رینا اور دوسرے بامجین بامجین ایم ڈی میں کرنے آئے تھے اور انپمہ پی ایس ڈی ان دونوں سے ہم نے بات کی اور دونوں نے بڑی اتسکتہ سے اس بات کے لیے ایگری ہو گئے کہ وہ اس سبجیکٹ پر اپنی پی ایس ڈی اور ایم ڈی ڈگری کے تھیسس کریں گے ہم نے سویدھاؤں کا ولوکل کیا جو پیسہ ہمیں سنکشن ہوا تھا ایکسٹر پیسہ اس جبانے میں پانچ لاکھ روپے بھوت ہوتا تھا پانچ لاکھ روپے سنکشن ہو گئے تھے اس سے ہم نے ساری وہ جرورت کی چیزیں اکٹھی کر لی جو ہمیں اپنی لیب میں چھئیئے تھیں ان کو کھرید لیا گیا اور کچھ چیزیں ہم لوگوں نے اپنے آپ دماغ لگا کر فیبریکیٹ کر لی کچھ دوسری انسٹرومنٹس کو جوڑ کے گھٹا کے بڑھا کے اب سمجھ سے آکے اٹھکے کہ ریڈیو اکٹیو یوز کرنے کی ہمارے ڈپارٹمنٹ کو پرمیشن نہیں تھی وہ بھابا اٹھومک جو سرس سینٹر ہے وہاں سے لینی پڑتی ہے اور وہ جب تک آپ کی لیب اچھی طرح سے اسٹبلسٹ نہیں ہے انسٹرکشن کے بعد وہ پرمیٹ کرتے ہیں اور ہمارا ایسا ایڈ سوچنا تھا کہ اس استطیق میں وہ ہمیں پرمیٹ نہیں کریں گے میں تلاش میں تھا کوئی مطر مل جائے لیکن اچانے کی مجھے ڈاکٹر ہجنینڈ سے ملاقات ہوئی ان کی انسٹیٹوٹ میں نیشنل انسٹیٹوٹ آف امنیلوجی میں میں کسی کارن بش گیا تھا اور وہیں پہ ان سے ملاقات ہوئی اور ایک ہی ملاقات میں ہم بہت ہی گہرے میتر جہاں تک کی بھائیوں کی طرح چھوٹے بڑے بھائیوں کی طرح میتر بن گئے وہ بہت ہی اچھے اور ایک بہت ہی شاندار وقتکتوں کے مالک ہیں اور میری باتوں کو انہوں نے سنا اور ترنت اس کے لئے اگری کیا اور کہا کہ یہ کام تو ہم مل کے کریں گے ہی ہم نے ان کو پرستاب رکھا کہ میرے پاس دو کینڈیٹ ہیں آپ ان کے کو گائیڈ بن جائیے گا جس سے کہ یہ کولیبریشن سمبھ ہو پائے گا وہ ترنت مان گئے اور اس طرح سے بعد میں اوفیشل اوفیشلی ان کو میرے دونوں کینڈیٹس کا کو گائیڈ بنا دیا گیا اور اس کے بعد ایک اوفیشل کولیبریشن اسٹیبلش ہو گیا پروفیسر جی پی تلوار جو کہ ہمارے یہاں پہ بہت ہی بائی کمیسٹری کے سینئر پروفیسر تھے وہ وہاں پہ اس پر ڈیریکٹر تھے ایمز میں لمبے سمیت تک رہنے کے قارن وہ انیس سو چھپن میں ہی جب اسٹیوٹ بنی اور تب ہی ایمز میں آگئے تھے اور بائی کمیسٹری ڈیپارمنٹ انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا اور اپنے کام کے لیے خاص کر کے اوم جو ہے اس کے اگینسٹ میں ویکسن بنانے کے لیے بہت پرسند تھے اور آج بھی ان کا کام اس دشاہ میں چل رہا ہے وہ ابھی شاید چھانوے یا ستانوے سال کے ہوں گے اور ابھی تک بھی وہ میں بڑا اشتر چکت ہوا کہ ابھی دو تین سال پہلے تک تو وہ پبلیگیشن وغیرہ بھی کر رہے تھے یعنی کی اپنی بائی کمیسٹری میں ایکٹیو تھے ان کی طرف سے بھی ایک گرین سگنل ملا کہ نہیں یہ کام ہم کو مل کے کرنا ہی ہے اور یہ شروع ہو گیا ایک کارنوے کے آتے آتے ہماری لیب میں کافی کچھ سمان ہم نے اکٹھا کر لیا تھا اس سپیشل سنکشن تھے کہ اسی سمیہ یہ ہے کیس آیا یہ ہے ریفر ہوا ایکچلی اس میں کہانی اس طرح سے تھی کہ ایک مسٹر شتیش رستوگی جن کی شادی رہنی رستوگی سے ہوئی تھی اور اس سمیہ جب انہوں نے اپلائی کیا کورٹ میں اس وقت تو سویم چالیس سال کے تھے پانچ سال ان کی شادی کو ہو چکے تھے اور ان کی پتنی پینتیس سال کی تھی ان کے پاس ایک پانچ سال کی بچی بھی تھی جس کا نام سویٹی رستوگی سو ہس بین جو ہے وہ شتیش رستوگی پتنی جو ہے روحنی رستوگی اور ان کی بیٹی سویٹی رستوگی رستوگی ساپ کو دماغ میں کچھ ایسا آیا کہ انہیں یہ وشواس ہوا کہ یہ بیٹی ان کی نہیں ہے جہاں تک میری اپنی ویکٹیگت اپجرویشن ہے وہ ہے پیرانویس ٹیز میں تھے ان کو ڈیلیویجن آف پرسیکوشن جیسے ہم کہتے ہیں وہ ہے ان میں کافی گہرے روح میں چھایا ہوا تھا اور اسی قارن انہوں نے اپنی پتنی پر شک کرنا شروع کیا اور یہ کہنا شروع کیا کہ یہ بچی میری نہیں ہے یعنی کہ سویٹی رستوگی ان کی بیٹی نہیں ہے اس نمیت انہوں نے علاوہ آدھ ہائی کورٹ میں پیٹیشن ڈالا ہے وہ خود حالانکہ صورت میں کام کرتے تھے صورت میں ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں ہی تھے ریسپنسویل پوزیشن پہ تھے لیکن وہ مان سکتا تو کسی کی بھی کسی پوزیشن پہ بھی بگڑ سکتی ہے وہ علاوہ آدھ ہائی کورٹ میں آئے کیونکہ ان کا ریجننشل جو ایریا تھا وہی پڑھتا تھا اور وہاں پہ پیٹیشن ڈالا کہ مجھے اس طرح سے شک ہے اور میری بیٹی کا ڈی ای نے کروائے جائے ہائی کورٹ نے ان کے تینوں کے ڈی ای نے کے آرڈر کر دیئے اور یہ کہا کہ بھئی ان کا ڈی ای نے کر کے پتا چلائے جائے کہ یہ بیٹی ان کی ہے کہ نہیں اور یہ آرڈر ایجیوکیٹ کرنے کے لیے انہوں نے جیل گپتہ جو کی پرنسپل جست ہے فیملی کورٹ کے کانپور اس وقت کیونکہ اس کی ریزیڈنس تو دونوں کی کانپور میں ہی تھی پتے پتنی کے بچے کے تو ان کو ڈیریکٹ کیا گیا ہے انہوں نے میرے کو پتر لکھا کہ اس طرح سے ہم نے ڈی ای نے فنگر پرنٹنگ کروانا ہے اور آپ اس کو کریے گا ہمیں پتا چلائے کہ آپ کرتے ہیں وستوط ہے اس سے پہلے بھی وہ این آئی آئی میں کانٹیکٹ نہیں کیا تھا لیکن وہ سی سی ایم بی ہیدر آباد میں کانٹیکٹ کر چکے تھے لیکن انہوں نے منع کر دیا تھا اس آدھار پہ کہ ہماری سماجے کی ویستہ اس طرح کی ہے کہ وہ دسپیٹڈ پیٹنریٹی کے ٹیسٹ پرمیٹ نہیں کرتی اگر یہ ہم نے کرنا شروع کیا تو فیملیز ٹوٹ جائیں گی لیکن یہاں ایک ہائی کورٹ کے آرڈر کا پرشن تھا یہ شاید انہوں نے سمجھا نہیں یا ہو سکتا ہے کورٹ نے آرڈر دینے سے پہلے ان سے پوچھا ہو لیکن یہاں ہمارے ساتھ جب آئے تو اس وقت آرڈر آٹیس تھا تو ہم اس کو منع نہیں کر سکتے تھے اس لئے ہم نے حضرت صاحب سے بات کی کہ کیوں نہ اس کیس کو ڈی ای نی آئی فیملی پرنٹک تو ہم کری رہے ہیں تھیسس کیلے کر رہے ہیں کیوں نہ ہم اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لے لیں وہ ایگری کر گئے کہ بلکل ٹھیک رہے گا یہ بچوں کی سہیتہ سے اور ہم میں سب مل کر کے اس کو کر کے اس کا آنسر دے سکتے ہیں ہم نے ان کو کوٹ کو واپس لکھا کہ ٹھیک ہے ہم کر دیں گے لیکن ہمیں سمیہ زیادہ لگے گا کہ ہماری لیب ہم نے پورا ان کو بتایا کہ اس طرح سے ہے تو ہمیں کم سے کم ایک مہنے کا سمیہ چاہیے اس ٹیسٹ کو کرنے کا اس سے پہلے کرنے کی سمبھاؤنا کوٹ نے اس بات کو اگری کیا اور ہم سے ایک ڈیٹ لی جو آٹھ اگست کی ڈیٹ تھی اس ڈیٹ کو وہ تینوں ہمارے پاس کوٹ نے بھیج دیئے اور ہم نے ان کے بلڈ سیمپل لے لیے بلڈ سیمپل لے کر کے ڈیپ فریجر جو مائنس ایٹی ڈگری کا ہوتا ہے تک جاتا ہے اس میں سیمپل رکھنے تھے لیکن ان دنوں میں ڈلی میں الیکٹرسٹی کی بہت پرابلم تھی اور اس کا رن الیکٹرسٹی چلی گئی تو پاور سپلائی تو رہی لیکن اس ہیوی مشین کو جس میں وائنس ایٹی تک ٹیمپرچر لے جانے کی بیوستہ تھی وہ نہیں چل پا رہے تھی اس اتنی وولٹیس پر تو اس کو بند ہی رکھنا پڑا اور ہمارے سیمپل صرف اسی میں ہی رکھا جا سکتے تھے اورڈنری ریفریجیٹر میں وہ سرٹنلی چار پانچ دن میں خراب ہو جاتے ہیں ان کو رکھا گیا پندرہ دن تک بیزلین نہیں آئی اور ہمارے سیمپل خراب ہو گئے جو ہم نے دیکھا تو نیکے ڈائٹ سے ہی پتا چلا کہ وہ خراب ہو چکے ان کی لائسس ہو چکے ہیں ہم نے ترنت کوٹ کو لکھا کہ اس طرح سے بیزلین کے کارن جو ہمارے ہاتھوں میں نہیں تھی ہمارے سیمپل خراب ہو گئے تو آپ جو ہے کرپہ ان کو دوبارہ سے سیمپل بھیجنے کو کہہ دیجئے گا اسنی بات کا کہنے کا مطلب تھا کہ ستیش رستوگی کا پرسیکوشن دماغ کا جک گیا اب وہ ہم لوگوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں وہ میرے گھر پہنچ گئے ہیں اور ایک مٹھائی کا ڈبا لے کے آئے تو میں ایک سکت ایسے کسے مٹھائی لینے کا پرشن نہیں اٹھتا ہے اس کیس میں جس میں اپنا کوئی رستے دار ہے بھائی بہن آ رہے ہیں کہ وہ ایک الگ بات ہے ایسے کوئی کبھی میں نے ایسے انجان آدمی سے سویٹس نہیں لی اور نہیں لینی چاہیے تو میں نے منع کیا لیکن وہ انسسٹ کرنے لگا اور پھر اپنی کہانی بتانے لگا میرے کہا دیکھیں ہمارے پاس ٹیسٹ ہے ہونے تھے ہم نے کبھی انکار نہیں کیا لیکن اب بجلی چلے گیا آپ کسی سے پوچھ لی جائے گا کہ بجلی بہت اراتک آ رہی تھی اسی میں ہمارا ریفوزیٹر خراب ہو گیا وہ کی معنی سے ایٹی تک جاتا ہے اور وہ کام نہیں کیا لیکن وہ کنوینس نہیں ہوا وہ میرے گھر پہ ہی میرے سے بڑی علول جلول باتیں کرنا لگا کہ آپ کسی سے ملے ہوئے ہیں اس کے بھائی آ کر کے آپ کو منا گئے ہیں یہ آ گئے ہیں وہ دنیا بھر کے تو مجھے تھوڑا غصہ بھی آیا لیکن اب ایسے آدمی کے ساتھ اپنے گھر میں تو آپ غصہ نہیں دکھا سکتے خیر میں نے انہوں نے شانتی سے ریکویسٹ کیا کہ آپ جائیں وہ چلے گئے وہ انسسٹ کرتے رہے کہ آپ مٹھائی لے لی جائے گا میں نے کہا میں بالکل مٹھائی نہیں لوں گا آپ پلیز میرے گھر سے جائیں وہ چلے گئے اس کے بعد انہوں نے ایک بہت لمبا چوڑا پتر لکھا ہمارے ڈریکٹر کو ڈریکٹر ایس کے ککڑ کو کہ کس طرح سے یہ سیمپل جادپورز کے خراب کیا گیا ہے کیونکہ وہ ڈی ای نے میں گڑھ بڑھ کرنا چاہتے ہیں اور وہ ایک ڈاکٹر ورمہ کوئی ہیں راکش ورمہ جو کی کام کرتے ہیں اس میں سبدرزنگ ہسپیٹل میں کارڈیلویسٹ ہیں وہ ان کے انفلونس میں آگئے ہیں اور ان کے انفلونس کے قرآن وہ انہوں نے سیمپلز خراب کر دی ہیں وہ ڈی ای نے نہیں کریں گے اور تمام الٹی سیدھی باتیں اس پتر میں کالپنک جن کا کوئی آدھار نہیں تھا وہ لکھ کے بھیجی اور الیگیشن یہی لگایا کہ ہم جو ہے انفلونس میں آگئے ہیں ہم کو اس نے مل لیا ہے اس کو آگیا ہے دنیا بر کی ادھو در کی باتیں اس نے لکھے لیکن میں نے اس ڈیریکٹر کو بتایا کہ ٹھیک ہے کیونکہ نے لکھا تھا کسی میرے سے ملے تو میرے ان کو بتایا کہ ایسی بات نہیں ہے وہ بھی جانتے تھے کہ پچھلے دنوں میں تھوڑی گھڑ گھڑ رہی ہے اور اس میں ایسے انسٹومنٹ خراب ہو جاتے ہیں ہر ڈیپارٹمنٹ دو چانے انسٹومنٹ جو بہت ہی زیادہ سنسیٹیو ہیں وہ خراب ہوئے تھے تو کوئی میں اکیلہ کو آدمی تھا رہی تو ان کو برا پتہ تھا اس لیے انہوں نے ڈیریکٹر سے ڈیسٹیشن کیا ہوا کیسے نہیں ہوا کس طرح سے میرے گھر آیا میں نے پورا بیورہ لکھ کر کے اور جیل گپتہ جو اسود پرنسپل جس تھے فیملی کورٹ میں ان کو لکھ بھیجا اور میں نے ریکویسٹ کیا کہ صاحب اس وقتی کو آپ انسٹرکٹ کریں ہم ڈی ای نی سے انکار نہیں کر رہے لیکن وہ اس طرح سے آ کر کے نہیں کر رہے اور آگے سے اس طرح کی چٹھیاں ہم کو نئے لکھیں تو اچھا ہوگا پھر پتہ چلا کہ جو یہ ہے وقتی جب سی سی ایم بی بی والوں میں ٹیسٹ ہونا تھا پہلے جب چرچہ چل رہی تھی کورٹ میں تو یہ ان کو بھی جا کے بہت کچھ بول آیا تھا ان کے جو ڈیریکٹر تھے وہاں پہ سی سی ایم میں اس سیکشن کے تو ان کو بھی کچھ کچھ بول کے آیا تھا اس لئے انہوں نے یہ ندنے لیا تھا کہ ہم ایسے کیس کریں گے ہی نہیں تو یہ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ بھئی ٹھیک ہے وہاں بھی گیا تھا تو اس لئے ان لوگوں نے منع کر دیا کہ کون اپنی گردن پھسانا چاہے گا ایسے بیکار کے کیسوں میں اور بعد میں کورٹ میں الگیشن سیرا چاہے گا کوئی نہیں چاہتا تو اس لئے لوگ آوائیڈ کرتے ہیں لیکن ہمارے آن کیونکہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہو چکا تھا اس لئے انکار کرنا بڑا سمبب نہیں تھا جیل گپتہ جی بھی اس بات کو مان چکے تھے کہ یہ ٹیسٹ ہمارے ہاں ہونا ہی ہے اور ہم ان کو ہاں بھی کہہ چکے تھے تو اس لئے اس کو انکار کرنا ایک بڑی ڈیفیکل سیچویشن ہمارے ساتھ ہو گئی یہاں لیکن مند سے ہم تھوڑا سا در گئے تھے کہ بھی اس جنجٹ میں کوئی کرنا ہم نے ان کو ایک فریش ڈیٹ ڈیوڑ کو ڈکھا کہ ساپ اس ڈیٹ کو ان کو واپس بھیج دی جائے گا ہم سوری ہیں انکنڈیشنل اپولوجی آپ سے مانگتے ہیں کہ بھی یہ ہمارے سیمپل خراف ہو گئے اب اس بار وہ پھر اپنا آئے آ کر کے ان کا بلڈ سیمپل اکٹھا کیا گیا اور وہ گئے اور اسی طرح سے ترک تھے بلڈ دیتے وقت بھی اور ساری جیسا مجھے یاد آ رہا ہے شاید وہ ایک لائر کو بھی ساتھ میں لے کے آئے تھے وکیل کو بھی ساتھ میں لے کے آئے تھے اور بہت زیادہ منوکہ آپ بھی بسواس رکھیے ہم کوئی ایسے گھڑ بڑ نہیں کرنے والے ہیں اور پھر ہوگی تو تینوں آدمی تم زندہ دوبارہ کہیں بھی کسی سے کروا سکتے ہو کوئی سے بات نہیں ہے تو خیر ہم نے دوبارہ سے پھر ان کے سیمپل کلکٹ کیے کہ ہم نے وہ بیچ بیچ میں آتا رہا پوچھتا رہا ہم نے اس کو کچھ نہیں بتایا ہم نے کہا ہمارا سنباد صرف کورٹ سے ہے ہمارا سنباد جیل گپتہ جی سے ہے اور ہم جیل گپتہ جی کو ہی جواب دیں گے انہی کو ریپورٹ بجیں گے کورٹ کی مرجی ہے کہ وہ آپ کو ڈسکلوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا مرنے لیتے ہیں آپ کے ڈائیوز اس کے فیور میں جاتا ہے کگیز میں جاتا ہے یا کس چیز پہ جاتا ہے وہ ہمارا اس سے کوئی لیڑا دینا نہیں ہے اس لئے آپ ہمیں پریشان مت کریے بڑی مشکل سے ہم نے اس کا پیچھا چھوڑایا خیر سمیہ پر ہماری ریپورٹ اس بار تیار ہو گئی سب کچھ ہو گیا ہم نے اس کی ڈیٹیلڈ کوپیس ساتھ میں لگائی اب جب بھیجنے ہی والے تو تو پھر وہ واپس آ گیا کہ نہیں اب دونوں ڈیپارٹمنٹ الگ لگ ریپورٹ بھیجے گئے اپنے کام تو ریپورٹ بنا چکے ہیں تو الگ الگ بھیجنے کا مطلب کیا ہے پھر اس نے کوٹ میں پیٹیشن ڈالا اور کہا کہ نہیں یہ تین الگ لگ سنٹر میں ڈی ای نی کو کیا جائے تو تین الگ سنٹر تو کوئی تھے ہی نہیں اس وقت ہمارا ہی سنٹر کر رہا تھا نے اس کو انٹرٹین گلتی سے کر لیا تھا باقی تو کہیں تھا ہی نہیں تو پتر بھی آیا ہمارے پاس گرم نے کہا بھی دیکھئے تین ہمارے پاس ہیں نہیں پھر کہہ لگ نی کیونکہ ڈاکٹر ہسوین نیشنل انسٹرٹوٹ میں کام کرتے تھے میں ایمز میں تھا دونوں الگ ریپورٹ بھیجیں گے لیکن یہ سمبب نہیں تھا کیونکہ پارٹ آف میرے وقت اس میں کام کر رہے تھے پارٹ آف ان کی فیسیلیٹی یوز کی گئی تھی تو یہ سمبب نہیں ہماری ریپورٹ وہاں پہنچی تو جی لگ گپتا جی شاید یا تلچھوٹی پہ رہے ہوں گے یا کہیں ٹرانسفر ہویا ہوگا ان کا کسی دوسرے کوٹ میں تو اس وقت تھے شام مورتی سنگھ تو شام مورتی سنگھ تھے اس وقت فیملی کوٹ کے ریسیپل جج تو ان کو ریپورٹ بھیج دی اور نیچرلی پھر ان کو آگے بتا دی گئے ہوگی کوٹ توارا اور اس طرح سے وہ ہوا ریپورٹ میں وہ بچی انہیں کی تھے وہ بچی سویٹی رستوگی وہ ستیس رستوگی اور روہنی رستوگی کی ہی بیٹی تھی دونوں کا ہافہ دینے اس بچی میں تھا سو وہ صدر کرتا ہے کہ بچی اسی کی تھی لیکن پھر بھی اپنی مانسک برستی کے کارن وہ بے بجے اپنی پتنی پہ شک کر رہا تھا اور ہائی کوٹ اور شیشنس کوٹ اور دنیا مرکی دردر کوٹ میں وہ پھر رہا تھا اور ساتھ میں ہر جگہ جا کر کے وہ اپنی کرویسنگ کرنا اور اگر وہ نہیں سنتے ہیں اس کو تو ان کے بارے میں بڑا بے تکا سا ڈک کر کے دردر بھیجنا یہ اس کی عادت میں شمار ہو گیا تھا کیونکہ ایک بار جو پرسی کروشن کا جو ڈیلیوزن چل پڑتا ہے پھر وہ نکلتا ہی جاتا ہے اس کی برانچے جہاں بھی جائے گا وہیں پہ اس کو شک ہوگا ہر چیز میں شک ہوگا فائنلی وہ سوچنے لگتا ہے جس ساری دنیا ہی میرے اگینسٹ میں ہی کام کر رہی ہے سب لوگ میرے اگینسٹ میں چل رہے ہیں اور یہ اتنا پکا ویسوا سو ہو جاتا ہے اسے رکالنا مشکل ہوتا ہے اور پرسن جو سیجور فرینرک کی طرف چل پڑتا ہے جس کو بائی پولار ہم کہتے ہیں اس طرف چل پڑتا ہے تو یہ تھی کہانی ایک ایسے وقت تھی جو صحیح ہونے کے باوجود بھی اپنا بچہ ہونے کے باوجود بھی اس پہ ڈاؤٹ کر رہا تھا اپنی مانس پرستی کے قرن میں نہیں جانتا اس کا بات میں کیا اور اتنی یہ سب باتیں ان کو معلوم تھے کیونکہ ہر کوئی 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 انفروم کر رہا تھا کہ یہ کس طرح سے بیہیو کر رہا ہے تو اس کو ریفر کرنا چاہئے تھا کہ تم پہلے ٹریٹمنٹ لو اور اپنا بہم کا ٹریٹمنٹ لو یہ تمہیں جو پیرانویا ہے اس سٹیس کا ٹریٹمنٹ لو لیکن کانون کی بھی اپنی ایک ویستہ ہے ان کے بھی اپنے لیمیٹیشن ہیں وہ اسی ماتر تک اسی ستیتھی تک سیمیت رہتے ہیں جو ان کے سامنے ہیں وہ بھی اس کو زیادہ روس نہیں کر سکتے تو اس لئے ایسے بکتی اور فیملیز سفر کرنے کے لئے آجاد رہتی ہے دھنیوا پھر ملیں گے کسی ایک اور کیس کے ساتھ